اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سلیوز کا بلکل سمپل سا ڈیزائن سلیوز میں الاسٹک لگانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی ایک مکمل طریقہ اور آسان طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بازو میں نے لی ہے یہ بلکل ان کی سریٹ کٹنگ میں نے کی تھی اسی لیے کیونکہ میں نے اس کے اندر الاسٹک لگانی تھی اور اس کے آگے میں نے جب بھی آپ نے سلیوز کٹ کرنی ہے تو ج آپ نے فولڈنگ کا مارزن رکھا ہے وہاں پہ آپ نشان لگا لیں اس طریقے سے میں ٹوپی لگا لیتی ہوں اور نشان بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے آپ کو فولڈنگ میں ایزی رہتا ہے کہ آپ کو جو ہے لیند کیش ہو نہیں ہوتا کہ چھوٹی ہو گئی یا لمبی ہوگی تو اس میں اس میں آپ کے لیے بہت آسانی جاتی ہے جو بھی بگنرز ہیں وہ یہ لازمی کر لیا کریں تو جتنا میں نے نشان لگایا تھا اتنی ہی میں فولڈنگ کر رہی ہوں اس کی میں تھوڑی سی چھوڑ فولڈنگ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے اندر الاسٹک لگانی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی میں نے اس کو فولڈنگ دکھ رہی ہوں اگر آپ نے بھی الاسٹک والی بنانی ہے تو آپ اس کی اپنی الاسٹک کی چھوڑائی کے حساب سے اس کی فولڈنگ تھوڑی چھوڑی موڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم اسی طریقے سے ساری فولڈ کر لیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ میں نے الاسٹک لی ہے جی اتنی چھوڑائی والی اور یہ تقریبا میں نے نو انچ لی ہے اس کی چھوڑائی لمبائی اور تقریبا ریڈی ہو کہ یہ آٹھ انچ کی ریج ہے کی آپ باقی اپنے سائز کے حساب سے اس کی لمبائی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے کسی بھی ٹول یا سیفٹی پن کی مدد سے آپ اس کو اس میں سے گزار لیں اس طرح تو اس طریقے سے میں اس کو اس کے اندر سے گزار لوں گی تو جی یہ الاسٹک ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور یہ جو اس کے کنارے ہیں یہاں پہ ہم اس طرح سے سلائی کو پکر کر دیں گے الاسٹک کے ساتھ ہی اس کے اوپر سے ایک دفعہ ہم اس طرح سے پکی سلائی کر لیں گے تاکہ یہ الاسٹک ہماری ادھر لک ہو جائے اور نکلے نہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی اسی طریقے سے ہم نے اس کو الاسٹک جو ہم نے ناب کی کٹی ہوئی ہے ہماری اس وجہ سے ہم اس کو اسی طرح سے اس کے اندر کر کے اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اس کو لک کر دیں گے اگر آپ نے کٹی نہیں ہے الاسٹک تو آپ اپنے ناب کی کٹ کے اور پھر اس کو اس طرح سے سلائی بان کر لیں اور یہ دیکھیں یہ اب چونٹ ساری ایک جیسی ہو جائیں گی تو اب میں اس کی سائیڈ کی سلائی لگا کے بان کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو اس طرح سے سٹارٹنگ میں بھی آپ نے سلائی کو پکا کر لینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو یہ جی ہماری سلیو تیار ہو گئی ہے صرف دو میٹ میں یہ ہماری تیار ہو جانے والی سلیوز ہے اور آج کر ان کا بھوٹ ٹرینڈ ہے تو آپ بھی بنائیے گا ضرور اور ٹرائے کیجئے گا اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیتی تو کمیر میں ضرور بتائیے گا چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ